تو ہائے دوستو میں ایم ایس سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل پر تو جیسا کی فرینڈز آپ دیکھ پا رہے ہیں میرے ہاتھ میں اس ٹیم میرے کانٹر پر دو بائیک انجن آل کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں جو کی ایک ہے سربو کا دوسرا ہے ایچ پی ریسر میرے ہاتھ میں ہے اس ٹیم یہ بلوک لر کا ڈبا جس کی ڈارٹ پر سربو لکھا ہے اور یہ ہے ایچ پی ریسر تو آج ان دونوں آل کی کوائلٹی دونوں آل کی پرائز اور دونوں آل کی ویسک انفارمیشن کے بارے میں بتانے والا ہوں اور ان کی کوائلٹی میں کتنا انتر ہے اور ان کی پرائز میں کتنا انتر ہے یہ بھی میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو چلیے ان کی ویسک انفارمیشن سے شروع کرتے ہیں ایچ پی ریسر کی ویسک انفارمیشن سے شروع کرتے ہیں ایچ پی یعنی ہندوستان پٹرولیم کمپنی کے دوارہ اس کو منفیکچر کیا جاتا ہے یہ 900 ایمل کا ڈبا ہے اور اس کا گریڈ جو ہے وہ 20W40 کا گریڈ ہے اور اس کی ایمار پی کی بات کریں تو اس سیٹس میں 279 روپے ایمار پی ہیں جو کہ یہ بڑھ چکی ہے ایمار پی پہلے کی طلنا میں اور اس کی مینوفیکچنگ مہراشترا ممبئی میں ہوتی ہے جو کہ اس پہ سارا مینسن کیا گیا ہے لکھا گیا ہے اب بات کرتے ہیں سربو کی تو سربو انڈین آئل کمپنی کے دوارہ مینوفیکچر کیا جاتا ہے اس کا بھی 20W40 کا گریڈ ہے یہ بھی 900 ایمل میں ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو اس کی ویسک انفرمیشن کی بات ہوئی اب تھوڑی سی اس کی جو کوالیٹی کی بات کریں تو سربو کی کوالیٹی کی بات کریں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سربو کافی سمیہ سے مارکیٹ میں چل رہا ہے زیادہ سے زیادہ مکینک اس کو یوچ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یوچ کرنے کی صلاح دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ مکینک اسی انڈین آئل کو بائک میں ڈالتے ہیں اور آپ نے بھی کبھی اپنی بائک کی سروسنگ کرائی ہوگی تو آپ نے بھی اس کا نام ضرور سنا ہوگا یا آپ نے خود سربو انڈین آئل کو اپنی بائک میں ڈالوایا ہوگا تو اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے سربو کی کوالیٹی بہت بڑی آئے اب بات کرتے ہیں ایچ پی ریسر کی کوالیٹی کی تو اس کی بھی کوالیٹی بہت اچھی ہے کہیں نہ کہیں سربو کی ٹکر کی اس کی کوالیٹی ہے اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے اب بات کریں پرائج کی تو پریج میں دونوں میں مکینک کے لیے چالیس سے پچاس روپے کا انتر ہے ابھی اس ٹائم آنے والے سمیں میں ایچ پی ریسر پر بھی پیسے بڑھ رہے ہیں اس کی بھی پریج کافی گروہ کر رہی ہے بڑھ رہی ہے اور اس کی پریج کی بات کریں تو سربوں سے کہیں چالیس سے پچاس روپے سستہ آتا ہے ایچ پی ریسر اور مکینک اس کو کیسے ڈالتے ہیں آپ کی بائیک میں یہ بوجانے یہ دونوں کو سیم ریڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں یا کچھ دس بیس روپے کا انتر بھی رکھ سکتے ہیں یہ مکینک پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے ڈالتا ہے اور فلال میں مکینک اگر ابھی ایک سربوں کو خریدتا ہے یا ایچ پی کو خریدتا ہے تو اس کے چالیس سے پچاس روپے بچ جاتے ہیں اگر وہ سربوں کی تلنا میں ایچ پی کو خریدتا ہے اور کوالیٹی کی بات کریں تو کوالیٹی ایچ پی کی بہت اچھی ہے جیسا کہ آپ اس سمیت دیکھ پا رہے ہیں کہ ڈبے کے اندر ابھی آئل دکھ رہا ہے اور کتنا ساف ستر اور کتنا اچھا انجن آئل ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اب آپ کہیں گے کہ آپ سوچ سکتے ہیں میں نے ہی سوچا تھا کہ اگر یہ سربوں کی ٹکر کا ہے ایچ پی ریسر تو اس کی پیسے کم کیوں ہیں یہ مارکیٹ میں سستہ کیوں ہیں تو اس کی ایک بجے ہے کہ ابھی آل ریڈی مارکیٹ میں سربوں کی جگہ پر اور بھی آل چل رہے تھے تو ایچ پی ابھی نہیں چل پاتا اسی پرائج میں اسی لیے کمپنی نے پرائج کم رکھ کے پہلے اس کی لط لگا دی ہے مکینکو کو لط لگ چکی ہے کسٹمر کو بھی لط لگ چکی ہے اس انجن آئل کی اب اس پہ پیسے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں یہ پیسوں میں سربوں کو بھی پیچھے کر دے گا اگر آپ کا کوئی کوششن کوئی سوال ہو تو مجھے جرور کمیٹس کریں میں جواب دوں گا